اچھا سر اب جو ہم کانسپٹ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ سر اب ہی ہم نے پڑھا پچھلی ویڈیو میں کہ سر جب آپ پی پی خرید رہے ہو تو پوائنٹ آف پرچیس سے لے کے یوزیبل کنڈیشن میں لانے تک جو بھی خرچہ یا انکم ہوگی سوائے چند ایک کے اس کے اوپر الگ سے میں نے آپ کو بتایا وہ پی پی کی کاؤسٹ کا حصہ بنے گی اب سر پی پی کی کاؤسٹ کا حصہ بننا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اکاؤنٹنگ لینگویج میں دیکھیں ایک ہوتا ہے ایکسپینڈیچر پہلے اس چیز کو ہم اس کے اوپر میں نے جو ہے کیا کہتے ہیں پہلے بھی آپ لوگوں سے ویڈیو شیئر کی ہے جو نورملی ایک کنفیجن پایا جاتا ہے دیکھیں ایکسپینڈیچر کا مطلب ہوتا ہے آپ کی جیب سے آؤٹ فلو کتنا ہو رہا ہے اس کو میں نے اس طریقے سے فلو چارٹ کی فرم میں بھی جو ہے ادھر بتایا ہے اب ایکسپینڈیچر مینز آؤٹ فلو اب ایکسپینڈیچر دیکھیں یا تو آپ کا ایسٹ کہلائے گا یا آؤٹ فلو آپ کا ایکسپینس کہلائے گا فر ایکسامپل میں ایسی خرید رہا ہوں تو میری جیب سے پیسے تو جا رہا ہے اب وہ جو میں ایسی خرید رہا ہوں اس وڈ بی کنسیڈرڈ ایس ایسٹ اور اگر اگر میں نے سیکیورٹی گارڈ رکھا ہوا ہے وہ مہینہ سروسز دیتا ہے میں اس کو پیمنٹ کرتا ہوں تو ایکسپینڈیچر بی کال ایکسپینس صحیح ہے نا اب سر اگر میں کسی بھی ایسی کی ایکسامپل لے لیتے ہیں میں اگر ایسی خرید رہا ہوں صحیح ہے نا تو ایسی کو میں ایسٹ کہوں گا ایسٹ کو دوسری زبان میں کیپٹل ایکسپینڈیچر بھی کہتے ہیں صحیح ہے اسی طریقے سے ایسٹ کو دوسری زبان میں پروڈکٹ کاؤسٹ بھی کہتے ہیں اور ایسٹ آپ کا کہاں شو ہوتا ہے بیلنشیٹ میں شو ہوتا ہے سیمیلی اگر میں نے سیکیوریٹی گارڈ کو کوئی پیمنٹ کری ہے ایک مہینہ اس سے مجھے سرویسز دی ہیں تو اس کو میں ایکسپینس کہتا ہوں اور ایکسپینس کو دوسرے انداز میں میں ریونیو ایکسپینڈیچر بھی کہتا ہوں یا اس کو میں پیریٹ کاؤسٹ بھی کہتا ہوں اور یہ کہاں چارج ہوتا ہے یہ پی اینل میں چارج ہوتا ہے تو یاد رکھیں گا کیپٹل ایکسپینڈیچر is another name for asset اور ریونیو ایکسپینڈیچر is another name for expense صحیح ہے نا اگزام میں سوال آ سکتا ہے کہ آپ کو بہت سارے ایکسپینڈیچر دے اندہ اگزامینر would like کہ آپ identify کریں کہ کون سے ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ریونیو ہے اور کون سے کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے اس کے اوپر ایم سی کیو میرے خیال سے آ سکتا ہے اجھے سر having said that اب ہم بات کرتے ہیں کہ سر اگر let's say asset usable condition میں آ گیا پی پی usable condition میں آ گیا اب سر usable condition میں آنے کے بعد کوئی خرچہ ہوتا ہے تو سر اس خرچے کو ہم revenue expenditure treat کریں گے مطلب اسے expense مانیں گے یا پھر اس خرچے کو ہم asset کی cost کا حصہ بنائیں گے اور اسے capital expenditure مانیں گے سوال یہ usable condition تک کا تو میں نے آپ کو rule بتا دیا usable condition میں آنے کے بعد کیا ہوگا اور اس standard بولتا ہے کہ بھائی دیکھو ایک دفعہ پی پی usable condition میں آ گیا تو نورملی اس کے بعد جو بھی خرچے ہوتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے آپ کے نورملی expense out ہوتے ہیں مطلب revenue expenditure کے طور پر treat ہوتے ہیں unless کے ان خرچوں میں ان تینوں میں سے کوئی ایک بات ہو ان تینوں میں سے کوئی ایک بات ہو یا تو وہ خرچہ اس asset کی efficiency بڑھائے سر کیا مطلب let's say میرے پاس گاڑی ہے ایک جو ہے 1.6 cc اب جو ہے میرا دوست آتا ہے مجھے بولتا ہے کہ حسن یار یہ ایک machine ہے تم اگر اس گاڑی میں لگا ہو گئے ابھی let's ہے میری گاڑی کی جو average ہے وہ 10 km پر لیٹر ہے تو اس سے مجھے بولا کہ یار حسن اگر تم یہ machine لگا ہو گئے نا اس گاڑی میں تو یہ 10 km کی جگہ اس کی average اچھی ہو گئے 20 km ہو جائے گی اور وہ جو machine ہے وہ ایک لاکھ کی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر یہ جو ایک لاکھ روپے کا خرچہ میں کر رہا ہوں یہ میں machine لگا رہا ہوں اس کی وجہ سے سر کیا یہ میری گاڑی کی efficiency بڑھ رہی ہے جی سر بالکل بڑھ رہی ہے تو سر کیا میں اس کو capitalize کروں جی سر بالکل کروں گا i hope آپ کو clear ہے سر اس کے برعکس اس کے برعکس number two point کہ سر بعض اوقات آپ asset جب usable condition میں آ جاتا ہے اس کے بعد آپ ایسا خرچہ کرتے ہو جس کی وجہ سے asset کی life بڑھ جاتی ہے تو وہ بھی asset کی cost کا حصہ بنے گی سر ایسے کون سے خرچے ہوتے ہیں for example overhauling cost آپ کی ہو گئے آپ گاڑی کی پوری overhauling کروا رہے ہیں یا ایک اور example آج کل جو ایک نئی technology آئی ہے یہ PPF کی جیسے میں نے اپنی گاڑی پر کروای ہے وہ printed film مجھے exactly اس کا جو ہے پورا جو ہے کیا کہتے ہیں فل فون نہیں پتا PPF ایک technology اس کے اندر جو ہے نا وہ plastic کی ایک sheet چڑھا دیتے ہیں گاڑی پر اس کی وجہ سے جو چھوٹا موڑا ڈینٹ ہوتا ہے یا کوئی پتھر وغیرہ گاڑی پر لگتے ہیں نا تو اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں body جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی ہے وہ plastic absorb کر لیتا ہے تو سر جیسے میں نے اپنی گاڑی پر کروای let's say example دے رہا ہوں اگر میں let's say ڈیڑھ لاکی کروای تو سر اس ڈیڑھ لاکی جو میں نے یہ PPF کروای ہے صحیح ہے کیا اس کی وجہ سے گاڑی کی life بڑھ رہی ہے جی سر بلکل بڑھ رہی ہے تو it should be made part of cost of PP اسی طریقے سے ایک اور example میں دیتا ہوں کہ سر اگر تو آپ کا expenditure ایسا ہے subsequent expenditure کہ اس کی وجہ سے گاڑی کی یا acid کی capacity بڑھ رہی ہے capacity could be in any form might be the production one might be the seating capacity let's say میں نے گاڑی خریدی ہے let's say میرے پاس corolla اب وہ 4 جو ہے 4 persons 4 seater اب میرے دماغ میں آیا کہ میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں ایک اور اس کے پیچھے 4 seater roll لگا دیتا ہوں وہ ٹھیکی کے بعد صحیح ہے نا out of nowhere تو سر وہ جو میری capacity وہ جو میں نے ایک اور جو کیری میں نے 4 seater roll لگا دی in addition to 4 seater I know بڑی عجیب سی لگے گی سوچتے ہوئی ٹھیک ہے نا تو سر کیا وہ جو میں نے لگایا ہے وہ جو میں نے گاڑی کا خرچہ کیا ہے جو 4 seater اور میں نے لگایا ہے بیچھے fix کیا ہے ٹھیک ہے نا تو کیا سر کیا اس کی وجہ سے کیا asset کی capacity بڑھ رہی ہے جی سر بالکل بڑھ رہی ہے تو سر کیا آپ اس cost کو آپ capitalize کریں گے جی سر بالکل asset کی cost کا حصہ بنائیں گے سر اس کے باراکس اب میں آپ کو اس کے against example دیتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ normally آپ repair & maintenance کرتے ہو گاڑی کی صحیح ہے آپ نے oil change کروایا یا machine کا oil change کروایا یا tuning کروایا جس کو ہم بولتے ہیں جیسے اگر آپ لوگ کے پاس bikes وغیرہ ہو تو bike کی بھی monthly tuning ہوتی ہے تو سر کیا اس کو آپ asset کی cost کا حصہ بنائیں گے یہ جو آپ خرچے کریں نو سر it won't be made part of cost of asset reason being نہ اس کی وجہ سے life بڑھ رہی ہے نہ efficiency بڑھ رہی ہے نہ capacity بڑھ رہی ہے اب بہت وقت آپ کے دماغ میں سوال آئے گا کہ نہیں سر ہم جب tuning کروا لے دیں تو گاڑی بہت بائی کیا گاڑی بہت اچھی چلتی ہے تو سر efficiency تو بڑھ رہی ہے نہیں وہ ایکچولی آپ کو normal آپ کے level پر لانے کے لیے آپ کو وہ کروانا ضروری ہے جب nuts and bolts آپ کے جو ہے وہ تھوڑے سے delay پڑھ جاتے ہیں اس کی وجہ سے efficiency تھوڑی بڑھ رہی ہے اگر آپ کا let's say average تا 12 km کا انہیں average اب آپ نے چونکہ tuning نہیں کروائی یا کچھ issue کی وجہ سے آپ کا average کم ہو گیا تو وہ واپس 12 ہو رہا ہے تو it never means کہ آپ کی efficiency بڑھ رہی ہے تو repair and maintenance یا آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں cleaning وغیرہ کروالی service جس کو ہم بولتے ہیں تو کیا اس کو capitalize کریں گے acid کی cost کا نہیں سر اس کی وجہ سے بڑھتی ہے نا efficiency بڑھتی ہے نا capacity بڑھتی ہے تو سر i hope آپ کو جو ہے capital expenditure revenue expenditure میں difference پتہ چل گیا اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ سر once asset becomes in a usable condition تو پھر subsequently جو بھی خرچہ ہوگا تو اس کا کیا treatment ہوگا normally any subsequent expenditure on pp shall be expensed out unless that expenditure either increases the life of the asset or the efficiency of the asset or the capacity of the asset to be left to be left to build our to be left to be left to be left to be left 그리고